ناظرین اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں ملک عاصف رجوانہ جو کے سابزادہ ہیں گورنر پنجاب ملک رفیق رجوانہ صاحب کے سابزادے ہیں آج وہ ہمارے درمیان موجود ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں ملک صاحب ملتان میں ماشاءاللہ پاکستان مسلمی لیگ نون نے کافی ترقیاتی کام کیے ہیں اس حوالے سے بھی تھوڑا صاحب گروشنی ڈالیں گے ملتان میں ماشاءاللہ بلکہ جنہوں بھی پنجاب میں کہیں تو خصوصا جو ہے نا مسلمی لیگ نون نے جتنا کام کیا ہے غالباً کسی اور حکومت نے آج تک جنہوں بھی پنجاب میں اتنا کام نہیں کیا جو پچھلے چار ساڑے چار سال میں ہوا اگر میں ملتان شاعر کی بات کریں تو اس میں بہت لمبی فیرست ہے میں مقصر بتا دوں تو میاں نواز شریف ایگریکلچرن یونیورسٹی بنی میاں نواز شریف انجننگ یونیورسٹی بنی نشتر کالج جو 75 سال سے نشتر کالج کلاتا تھا اس کو نشتر یونیورسٹی بنایا گیا خواتین ڈگری کالج تھا تو اس کو خواتین وومن یونیورسٹی بنایا گیا اس کے علاوہ جو ہے تعلیم کے شعبے میں بہت سارا کام ہوا ابھی آج ہی آپ کو بلکہ خوشخبری بھی دے دوں کہ اس کی مقمنظوری لی ہے الحمدلہ کہ جو غلہ لائت آباد میں غلہ گدام میں اس کی جگہ پہ گرز لگری کالج بنانے کا پرپوزل ہے انشاءاللہ ہم ملتان شہر کو تحفہ دیں گے اور ہی طرح سے ملتان میں تغلق روڈ ہے جس کو گوڑلہ تولے خان کہتے ہیں وہاں پہ ایک سلوٹر ہاؤس تھا پرانا جو قدیمی جو ختم ہو چکا ہے اوزر ہماری کوشش ہے کہ وہاں پہ بھی کوئی بچیوں کی تعلیم کا کوئی صبح بن جائے تو اسی طرح تعلیم کے بہت سارے کام ہوئے ہیں اور بھی بیچمار ہوئے ہیں بہت لمبی فیرس ہے تمام سکولوں میں کام ہو رہا ہے اپگریڈ ہو رہے ہیں خاص طالت ہے ان کی بلڈنگ نئی بنائی ہیں اور بہت ایزی سے کام ہو رہا ہے سید کے شعبے میں بھی بات کریں تو سید کے شعبے میں بہت سارے اس میں ترقی ہوئی ہے آپ دیکھنے سب سے پہلے تو آپ دیکھ لیں کہ کڈنی سینٹر بنا جو پورے جنوبی پنجاب کے کراچی تک چلے ہیں تو یہاں سے آپ کو کراچی جا کے آپ کو ملتے ہیں یہاں ہمارے شہر ملتان میں جو اینا آپ کڈنی سینٹر بھی ہے اسی طرح سے اگر بات کریں کہ باقی تو وہ جن ہسپٹل اور بہتر فاعل ہوا اس کی نئی بیلڈنگ بنی اور بہت بڑا کمپلیکس بنا ہے شہباز شیف ہسپٹل بنا اور اسی طرح ٹی ایش کیو ڈی ایش کیو وغیرہ سارے وہ فاعل ہوئے ہیں اور جو اینا اسی طرح جو اینا اس کی بار کرنے اور کارڈیالوجی سینٹر جتنا بنا ہے اس کی کپیسٹری ڈبل کرنے کے لئے اس کے بلد سامنے ہی ملکہ سروٹ کی پرلی طرف جو اینا وہاں پہ جگہ پوری بیلڈنگ تیار کی گئی ہے اور وہاں پہ اس کی کپیسٹری ڈبل ہو جائے گی یعنی کہ جتنے مریض دیکھ کے جاتے سے دوگری تعداد ہو جائے گی وہ سامنے جو اس کے جگہ ہے وہاں پہ ہی اپنا کارڈیالوجی سینٹر کے ایکسٹینشن ہو رہی ہے تو اس طرح سے بہت سارے اور بھی شعبے ہیں جس پہ کام ہوا ہے پی ایچے وہاں بنا اس کو فاعل کیا سولیڈ ویس بہتر ہوا اس طرح بہت سارے کام ہوئے ہیں اور آپ پارک کی بات کریں تو پی ایچے کا جو انا اللہ تعالیٰ نے استعداد دی کی کوشش کی کہ امیرہ بار پارک اسٹر ملتان میں سب سے جدید ترین پارک بنا جو وہ ایک ایسی جگہ تھی جو گنگی کا ایک علامت تھی کہ جہاں پہ تمام لوگ آکے شہر کے کڑا کر کے ڈالتے تھے آج الحمدلہ وہ جگہ جو کھڑا بنا ہوا تھا آج الحمدلہ وہ پورے ملتان کا سب سے خوبصورت ترین پارک ہے اور حالی میں ہم نے وہاں پہ پھولوں کی گلے دعوتی پھولوں کی نمائش کری جو اس سے پہلے صرف کینٹ میں ہوتی تھی انٹورنمنٹ کمنی باغ میں اب وہ شہر میں بھی ہو رہی ہے اس سے اور جگہ پارس بنا رہے ہیں روڈوں کی حالت دیکھ رہے ہیں شہر میں سیوریج کا دیکھ لیں کہ میگر لیول پہ کام ہو رہا ہے مینڈ ڈسپوزل پہ جو کنیکشن نہیں تھے سیوریج کیا الحمدلہ ہم نے اپنا حصہ ڈالا اس میں جو فنڈ تھے چیف نیسٹر صاحب سے بھی لیے واشیو صاحب سے بھی لیے پھر اس کے علاوہ اپنا مظفر گھر سے لے کے دیرہ غازی خان تک جو سنگل ٹیک سڑک دیا حادثے ہوتے تھے وہ مجھے یاد ہے کہ میرے والد صاحب گورنر پنجاب صاحب نے جوہر حافظ عبدالکریم صاحب نے دیرہ غازی خان کی اور تمام غاری صاحبات تمام لوگوں نے مل کے کوشش کی اور وہاں پہ ڈول کیریج ٹیک بن رہا ہے اور وہاں اور بہت سارے ہسپتال بنے جو جنورسٹی بھی بنی اسی طرح خواتین کا وومن دادرسی سینٹر بنا وومن سینٹر بنا وہ بھی پورے پنجاب کی سے بات نہیں کریں پاکستان کی بات بھی نہ کریں پورے ایشیا میں جوہرنا اس ناکہ کوئی جدید سینٹر نہیں ہے جہاں خواتین کے تمام مسائل ایک ہی چھت کے لیے حل ہوتے ہیں جہاں میڈیکل کی سہولت ہو اس کے علاوہ کوئی سیکلوجیکل ایشو ہو کوئی ان کے خواتین کے لیے کوئی پولیس کی اسیسٹنس چاہیے کوئی ان کے جس طرح آپسی مسئلہ ہوتے ہیں یا بیوی کے وہ تمام مسئلہ بھی اور خواتین کو وہاں باعثت طریقے سے ٹریٹ کے جاتا ہے ان کے مسائل کو بڑے احسن طریقے سے ہیلتھ کے جاتا ہے تو اس طرح بے شمار کام ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں پھر اس طرح سے دہی علاقوں میں وہ فارم کھیت سے لے کے منڈی تک کی جو روڈ ہے اس پہ کام ہوا تو اس طرح بہت سارے پروجیکٹس ہیں جس پہ کام ہو رہا ہے ابھی حالی میں ہیلتھ کارڈ لاؤنچ ہوا ہے تو ملتان شہر میں موپیزی میں ڈیڑھ لاکھے قریب اور جو زیلہ ہے اس میں تین لاکھے قریب کو چار ساڑھے چار لاکھ ہیلتھ کارڈ تقسیم ہوں گے تو اس طرح بہت سارے کام ہیں ہم تو کام پر یقین رکھتے ہیں اور مجھے تو ایک امید بھی ہے اور انشاءاللہ ہوگا بھی آپ دیکھیں گے کہ آنے والی حکومت میں ماری پارٹی اس سے بڑھ کے کام کرے گی پاکستان میں یہ تو پچھلی محرومیاں دور کی آنے والے حکومت میں انشاءاللہ پاکستان کو دنیا کا سر فیول ملک بنائیں گے اور دن دگنی رات چگنی محنت کریں گے اور کر رہے ہیں اسی سے ہمیں امید ہے انشاءاللہ جساں بجلیا خاتمہ کیا تمام مسائل اور بھی وہ بھی خاتمہ کریں گے بے روزگاری بھی ختم کریں گے تو اس سارے میں پھر ملتان سے جو ہے نا فیصلہ باد موٹر وے بن رہا ہے ملتان سے لہور موٹر وے بن رہا ہے تو بے شمار پروجیکٹ ہیں وہ جب آپ اس پر باہر کریں گے تو انشاءاللہ اس کے لئے مقصود نشیست کریں گے بہت سارے آپ کے سارے پروجیکٹس آپ کے مزید بھی شیئر کریں گے تو یہ تو صرف وہ ہیں جو آپ نے کہا کہ مختصص سے بتا دیں تو وہ جتنا پروگرام کا ٹھینٹ اس کے مطابق میں بتا رہا ہوں لیکن تو بہرحال یہ وہ چیئر ہے اس کا کریڈٹ ظاہری بات ہے کہ ہماری میاں نواز شریف صاحب اور میاں شباہ شریف صاحب کا ویژن میں میرے والد صاحب نے بھی جتنا اپنا حصہ ڈال سکتے تھے انہوں نے بھی ڈالا اپنے شہر کے لئے جب بھی پنجاب کے لئے بھی اور پنجاب میں اور جگہ بھی جہاں ہوتا ہے وہاں پہ بھی کام کرتے ہیں لیکن ظاہری بات ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ کے انڈر ہی ہم کام کر رہے ہیں اور انہی کے سارا ویژن ہے جس کے ویسے یہ سارا کام ہو رہا ہے اور ہم ان کے بھیر مشکور ہیں کہ انہوں نے اتنا کام کیا ہمارے اس علاقے میں محرومی دور کی اور واقعی یہ اب ملتان میں جیساں ترقی ہو رہی ہے آپ دیکھ لیں کہ پورے پاکستان میں جتنی تیزی ملتان میں ہے چاہے پروپرٹی ہو روزگار ہو کوئی اور جو کمرشل ایکٹیوٹی تمام ملتان میں تیزی ہو رہی ہے ہر چین ہر برینڈ ہر بزنس مین اپنا آفیس وہاں کھولنا چاہرہ کھل بھی رہے ہیں تو وہ ایک بزنس کا ہب بن گیا ہے اور تھا بھی صحیح لیکن جس طریقے سے ترقی ہوئی ہے رہی بات ترقی ہوتی ہے انفرسکچر ہوتا ہے تمام سہولیات ہوتی ہیں تو شہر آنگے کو بڑھتا ہے تو ملتان اس نوٹ اونلی ٹیکنگ آف اٹھ اس ٹیکن آف فور دنیو ہورائزن ناظرین یہ تھے ملک آسف رفیق رجوانہ جن کا کہنا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے پنجاب بھر میں ریکارڈ ترقیاتی کام کیے ہیں اور انہوں نے دوسری خوشخبری یہ سنائی کہ ملتان کے شہریوں کو انقریب ولیتاباد غلہ گودام کی جگہ گرززکری کالج کا تفہ دیں گے کیمرمین محمد یوسف کے ہمرا حجی محمد صحیح نظام ٹی وی لاہور